میرے بچوں میں تمہارے سپنوں کو کبھی مرنے نہیں دوں گا تم اونچے آکاس میں لمبوے آکاس میں اُڑان بھرو اس کے لیے ماما ہر صدہ تمہارے لیے اُپ لفد کرائے گا اس لیے سی ایم رائیس اسکول اور ابھی ہمارے سکچا منتری بتا رہے تھے یہ ایک اسکول نہیں ہے گولانا میں ایسے ابھی پورے پردیس میں تین سو اسکول بن رہے ہیں اور کیول تین سو رہے ہی بنیں گے آنے والے سمیں میں میرے پردیس باسیوں نو ہجار اسکول بناؤں گا ایسے نو ہجار اسکول پردان منتری سریمان نرندر موڈی جی نے جو نئی سکچانی کی بنائی ہے اس کو اچھا سا لاغو کریں گے ان میں کیول بھب بیلڈنگ نہیں ہے یہ بیلڈنگ تو ہے ہی لیکن بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ یہاں اسمارڈ کلاس بھی ہے اسمارڈ کلاس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میرے بچوں کو پڑھنا ہوگا گولانا میں بھی پڑھنا ہوگا تو دلی اور ممبئی سے آپ کو سکچک بہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارے بیچ میں رہ کے ہی پڑھا رہے ہیں تاکہ اچھے اچھے سکچکوں کا آپ کو سکچا دینے کے لیے اپیوگ ہم کر سکیں یہاں اسمارڈ کلاس یہاں اٹل ٹنکرنگ لیم بچوں میں بہت بدھی ہوتی ہے ابھی میں نے دیکھا جا کے اندر اٹل ٹنکرنگ لیم میں ہمارے بچوں نے ڈرون بنا دیا روبوٹ بنا دیا الگ الگ میں کی چیزیں منا رہے ہیں کیونکہ بچوں میں بدھی بہت ہوتی ہے اگر ان کو سویرہ دے دیں تو وہ چمتکار کر سکتے ہیں اچھے بیجانک بن سکتے ہیں نئے عوض کار کر سکتے ہیں اور دنیا بدل سکتے ہیں بولو میرے بیٹر بیٹیو دنیا بدل سکتے ہو ہم دنیا بدل دیں گے مدھ پردیش کو بھارت میں اور بھارت کو دنیا میں سریشت بنا دیں گے بھارت کو دنیا میں سریشت بنا دیں گے